السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ پر توقع کرے اور اپنے تمام کاموں کو خدا تعالیٰ کے سپورد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہے یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یقین کر کے اپنے کاموں کو اللہ کے سپورد کر دے حوالے کر دے اللہ کے بھروسے چھوڑ دے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کے لئے کافی ہے دوسرے روایت میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ خدا تعالیٰ پر توقع کرلو جیسا کہ توقع کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو اس طرح روزی دیں گا جس طرح پرندوں کو روزی عطا فرماتا ہے کہ وہ صبحوں کو بھوکے نکلتے ہیں لیکن شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ بھکا اٹھاتا ہے بھکا سلاتا نہیں ہے ہر کسی کا اس پر یقین اور بھروسہ ہو جائے کہ بہترین رزق عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے تو ہم برے کاموں سے بھی بچیں گے حرام کمائی سے بھی بچیں گے آج کے دور میں ہر کوئی کمائی کے پیچھے روزی کے پیچھے نوٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے کمانا بھی چاہیے لیکن حلال رزق جھوٹ نہیں بولنا چاہیے دھوکا نہیں دینا چاہیے ہم جھوٹ بول کر حرام کمائی کما کر یقیناً مالدار تو ہو جائیں گے لیکن وہ رزق اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہے ایسے رزق حاصل کر کر خدا نہ کرے کہ ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے ہم کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے ہم کسی بلا میں مبتلا ہو جائیں گے محترم ناظرین ہمیں چاہیے کہ اللہ کے سپورد کر دے ہمارے سارے کاموں کو اور اللہ کے ذات پر یقین اور بھروسہ رکھے کہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہمارا پاک پروردگار ہی ہے جھوٹ غیبت اور دھوکہ دینے سے ہمیں بچے رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیں کامل یقین بھی ہونا چاہیے کہ بہترین رزق اللہ ہی عطا کرتا ہے اور اگر ہم کبھی کسی وجہ سے پریشان بھی ہو جاتے ہیں ہمارے کاروبار میں اگر نقصان بھی ہو رہا ہے تو اس میں بھی یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ ہی بہتر کرنے والا ہے اللہ کی ہی کچھ مسئلیت ہے نہ غلط کام کرنے چاہیے اگر کچھ نقصان ہو رہا ہے تو اللہ کے سپورد اللہ کے حوالے اللہ کے بھروسے ہی چھوڑ دینا چاہیے اور سجدے میں جا کر اللہ کی عبادت کر کر اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے کہ میرے رب تو ہی عطا کرنے والا ہے میرا میرا کامل بھروسہ تجھ پہ ہی ہے تو ہی عطا کرنے والا ہے تو ہی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے اس طریقے سے ایمان ہونا چاہیے بھروسہ ہونا چاہیے توقع ہونا چاہیے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا بہتری رزق عطا کریں گا ہی انشاءاللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہرگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے اور حرام کمائی سے ہمیں بچائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر اور ان کے حدیثوں پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ